بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب وہ سب افراد خانہ جوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو جوسف علیہ السلام نے شہر سے بہار آ کر ہزارہ سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمرا شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا اور اپنے ماباپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوشاندید کہتے ہوئے فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا تو امن و آفیت کے ساتھ یہیں قیام کریں اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے اباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا اکثر مفسرین کے نزدیک اسے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جھیل سے نکالا اور آپ سب کو سہرہ سے یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے